عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے نام سے جس کی دست قدرت میں ہم تمام کی جان ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بوتوں کا ذکر کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں بوتوں کا ذکر کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں فرشتے بھی نہیں کرتے جو آدم ذات کرتے ہیں کویسٹن نمبر دو جسے ہم ٹیکسٹیور پیسج بھی کہتے ہیں ٹیکسٹیور پیسج یا پھر سین پیسج کہتے ہیں سین پیسج بھی کہتے ہیں اس میں ہمیں سوال کس طرح سے پوچھے جانا ہے کتنے مار کہیں گے ہم اس کو سمجھتے ہیں کویسٹن نمبر ٹو جو ہے ہمارا کویسٹن نمبر ٹو اے اینڈ بی پر ڈی پینٹ ہوں گا اے میں ایک پیسج ہوں گا اور بی میں بھی ایک پیسج ہوں گا اے جو پیسج ہوں گا وہ بھی دست مار کا ہوں گا ہم اس سے پہلی بھی دیکھ چکے ہیں جو ہمارا اے ون جو ہے اے اس میں پانچ سوال ہوں گا اے ون اے ٹو اے ٹھری اے ٹھو اور اے ٹھائی اسی طرح بی ور بی ٹو بی ٹھری بی ٹھو اور بی ٹھائی اے ٹو مارک اے ٹس ٹو مارک اے ٹس اے ٹو مارک اس طرح ہمارا پانچ سوال ہوں گا وہ ٹوٹل ٹوئنٹی مارکہ ہو جائیں گا ٹھیک ہے اس سے پہلے سوال میں ہم نے دیکھے تھے کہ کہاں کہاں پر ہم آسنی سے مارک مل سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہاں ہمیں کہاں پر کونسا سوال ہل کرنے پر آسنی سے مارک مل سکتے ہیں تو سوال نمبر جو اے ون اینڈ جو بی ون ہے یہ بہت زیادہ آسن ہوتے ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوال نمبر جو ون ہے اے ون اینڈ جو بی ون ہے اس میں کیسے سوال آئیں گے کس کس پرکار سوال پوچھے جا سکتے ہیں ہمیں کیسی اس کی مشکل کرنا جائے تاکہ پیسج میں سے ہمیں آسنی سے اس کے مارک حفظ ہو سکے اور ہم اس کو آسنی سے حل کر سکے اے ون اسی طرح بی ون اور ایک کوششن نمبر جو فور ہے اس میں بھی ہمیں ایک پیسج پوچھا جائے گا جو ہنسین پیسج ہوں گا اس میں بھی جو آئینہ تو اے ون ہوں گا اس طرح اے ون بی ون اے ون تو اس طرح یہ سکس مار ہم کس طرح سے آسنی سے حفظ کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسن ہے اس میں کیسے کیسے سوال پوچھے جائیں گے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں کون کونے اے ون بی ون اے ون اے ون پیسٹی نمبر اے ون unable اے ون اس میں بھی اس이트 پرکالت سوال پوچھے جائیں گے اب پیسٹی نمبر اے ون اس میں کیسے کیسے سوال پوچھے جائیں اس میں پہلے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سے سے کا مطلب ہوتا ہے کہو یا بتاؤ یا پھر اسٹیٹ دو لوگ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے دا اسٹیٹ سے یا اسٹیٹ ویڈر کے دا فالوئنگ نیچے کے سینٹینسز جو نیچے جو سینٹینس جو جملے دیئے گئے ہیں سینٹینسز آر ٹو اور فالس اگر ہمیں انسٹرکشن سمجھ میں آگئی تو انشاءاللہ ہم آسنے سے حل کر سکتے ہیں تو سی اسٹیٹ دو لوگ کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے بتاؤ یا کہو ویڈر دا فالوئنگ سینٹینسز آر ٹو اور فالس میچے جو چار سینٹینسز جو دیئے جائیں گے ہمیں انہیں بتانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اب اس کا آنسر جو ہے بچے بہت سارے جو ہے تو لکھنے پاتے برابر اس طرح سے کر دیتے ہیں یا پھر ایسے کر دیتے ہیں اس طرح کا ہمیں نہیں کرنے کا ہے ہمیں اس کا آنسر لکھ کر اس کے سامنے ہمیں فالس لکھنا ہے اگر فالس ہے تو یا پھر اگر صحیح ہے تو پھر ٹھو لکھنے پہ اس طرح سے ہمیں اس کو حل کرنے کا ہے اس کے بعد نے اس میں دوسرا یہ بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے complete complete the following sentences نیچے جو جملے دیے جا رہے ہیں ہمیں اس سے complete کرنا ہوں یعنی incomplete ہوں گے کوئی کے ورڈ چھوٹے بھی ہوں گے ہمیں ان پیسج کے اندر سے ہمیں وہ ورڈ کو ڈھونڈ کر اس کو فیل کر دینے کا اس طرح بھی ہم کو پوچھ سکتا ہے یا پھر So you can choose the correct words and complete the sentence which are دیون ان بریکٹ کچھ ورڈ بریکٹ میں دیا جائیں گے نیچے چار ورد سینٹس دیا جائیں گے اس کے نیچے ورڈ دیا جائیں گے اور ان ورڈ کو ہمیں ڈھون کر اس کے اندر سینٹس کے اندر فیل کرنا ہے اس طرح سے ہمیں پوچھا جا سکتا ہے اور ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے جسے ہم نے دیکھے گا say یا state whether the following sentence whether you are agree and disagree ایسا بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے say whether you are agree or disagree یعنی جو نیچے سینٹس دیئے گئے کیا آپ ان سے راضی ہو یعنی آپ کے ان سے متفق ہو یا پھر نہ ہو تو ہمیں وہ بتا رہا agree تو ٹھیک ہے اگر disagree تو ہمیں بتانا پڑیں گا ٹھیک ہے نا لیکن passage میں جو sentence کی نویات ہوں گی اس کے حساب سے ہمیں جواب بتانا پڑیں گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمیں ایک دو تین چار اس کے علاوہ بھی ہم سے اور بھی سوالات دوسری بھی پر کر کے پوچھے جا سکتے ہیں complete the following sentences choose the correct یا پھر pick out بھی بول سکتا ہے pick out مطلب بھی choose کر کے لکھو یا پھر ڈھون کا لکھو pick out کرو اس کو بھی ڈھون کا لکھنا ہمیں find out بھی ہمیں word دے سکتا ہے تو اس طرح یہ چار پانچ پرکار ہے کس میں ہیں جو question number a1 b1 یا a1 میں ہمیں ہم سے پوچھیں جا سکتی ہیں یا ہمیں اس طرح بھی بول سکتا ہے rearrange the following sentences rearrange the following sentences اس طرح بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے ہم نے a1 دیکھی تھے اب دیکھتے ہیں a2 and b2 دو مارکے کیلئے یہ بھی دو مارکے کیلئے ہوں گا یعنی اس پہ کون کون سے سوال آ سکتے ہیں اور ہم حاصلی حاصلی کے ساتھ نے اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اس پہ سب سے بھی ہم دیکھی اس کو question number a2 and b2 اس کو ہم بولیں گے complex factual question complex factual activity اب complex سے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں کہ سوال آنے والا ہے وہ complex question ہوں گا complex مطلب ایسا سوال آئے گا جس کا جواب ہمیں کم سے کم 2 سے اوپر 3 4 5 6 sentence میں ہم کو دینا ہوں گا اب اس میں کون کونے سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایک تو یہ سکتا ہے کہ اس میں ایسا question پوچھے جائیں گا جس کا آنسر ہمیں complex sentence میں دینا ہوں گا ایک یعنی آنسر جو ہما ہمیں اس میں جنرلی طور کے اوپر ہمیں question پوچھا جائے گا ایک یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمیں wave جو ہوتے ہیں wave type میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا wave type میں passage سے related جو معلومات information ہے وہ ہمیں wave کے تھوڑوں سے سوال پوچھا جائے گا wave کے علاوہ اس میں ہمیں sequence کے ساتھ میں sentence کو لگانے کے لئے بھی کہا جا سکتا ہے according to the story sequence of the sentences یعنی جو sentence جو نیچے دیا جائیں گے وہ بے ترتیب ہوں گے ہمیں sequence according to the story میں لگانا ہوں گا اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر match column A with column B یعنی column A سے column B کو ہمیں کیا کرنا ہوں گا match کرنا ہوں گا یعنی جسے ہم تعلق جوڑوں بھی کہتے ہیں ہمیں یہ بھی سوال اس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے اندر ہمیں جو ہے جنرل دور کو زیادہ کر کے wave پوچھا جائیں گا یا پھر ہمیں question type پوچھا جائیں گا یا پھر ہمیں یہ match کرنے کے لئے بھی کہا جائیں گا sequence کیا type یہ ہم نے A1 میں بھی پوچھا جا سکتا ہے ہمیں اور A2 میں بھی ہمیں پوچھا جا سکتا ہے اس کا answer ہمیں پیسیج میں سے ڈھونڈنا difficult اس وجہ سے ہوتا ہے یہ complex question یعنی sequence میں اس کا جواب آسنی سے نہیں ملے گا پورا پیسیج اگر ہم آسنی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں پورا پیسیج کے اوپر ہمیں جانے کے اوپر اس کا answer depend ہوتا ہے اس پر آپ نے آتا ہے ہمارا A3 & B3 A3 & B3 یہ جو سوال ہے یہ related ہوں گا ہمارا vocabulary سے یعنی ہمیں کتنا words کا جیان ہے کتنا ہمیں word کی معلومات ہے اس کے اوپر یہ depend ہوں گا okay اب کیسے کیسے سوال اس میں پوچھا جا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سوال پوچھا جا سکتے ہیں find out the adjectives from the passage for find out for adjective find out for adjective from the passage پیسیج کے اندر سے ہمیں چار ایڈیجیکٹیو ہمیں ڈھون کر لکھنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر ہمیں اس طرح بھی ہم سے کہا جا سکتا ہے کہ write down the related words to doctor ڈاکٹر سے related ہمیں چار ورز لکھنا ہوگا یا پھر ہمیں ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ classify the the following words classify the following words as given in a table یعنی نیچے ہمیں table دیا جائیں گا table type میں ہمیں اس طرح دیا جا سکتا ہے اسے یہاں پر کچھ word دی دی جائیں گے ہمیں کہا جائیں گا noun کو classify کرو word کو classify کرو and adjective کو classify کیجے یعنی اس طرح بھی ہمیں پوچھ سکتا ہے نیچے ہمیں 6 یا 8 words دی دی جائیں گے اور ہمیں اس طرح سے کہا جائیں گا classify the words classify the following words as given in a table یعنی table کے اندر اس طرح یہ table مناوا ہوں گا اس طرح سے اور ہمیں اس طرح سے انہیں جو words ہمیں دی رہیں گے اس طرح ہمیں ان سے کرنا ہوں گا یا ہمیں اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی passage کے اندر سے adverb ڈھونکے نکالیجئے adjective ڈھونکے نکالیجئے تو جو ہمارا یہ question جو ہمارا depend ہوں گا اصل میں یہ based on vocabulary vocabulary کے اوپر depend ہوں گا یعنی ہمارے اندر جو vocabulary ہے کیا نہیں ہے ہمیں کتنی اس کا معلوم آتا ہے کتنی معلوم آتا ہے اس پر depend ہمارا جو question ہے a3 and b3 اس کے اوپر ہمارا depend ہوں گا اس کے بعد دیکھتے ہیں a4 and b4 a4 and b4 a4 and b4 یہ base on grammar یہ جو سوال ہے یہ ہمارا grammar کے اوپر depend ہوں گا اب grammar جو ہے ان سے grammar پوچھا جا سکتا ہے ان سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے اس سے بارے میں ہم زیادہ نہیں بت سکتے لیکن اس کے لئے جو پوچھا جا سکتا ہے پہلے نمبر پر ہو سکتا ہے وائز یہ وائز بہت مرتبہ پوچھا جا سکتا ہے ایک sentence ہمیں دے دیا جائیں گا اور اس کے چار option دیے جائیں گے چاروں بھی answer ہوں گے اس کے لیکن ہمیں اس میں جو right answer ہے وہ ہی ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا اسی طرح ہمیں narration کا بھی اس پہ پوچھا جا سکتا ہے narration جسے ہم direct سے indirect کہتے ہیں narration کا بھی ایک sentence دیا جائیں گا اس کے علاوہ ہمیں degree کا بھی پوچھا جا سکتا ہے comparative degree, positive degree, superlative degree اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ ہمیں word کا استعمال کیجئے no sooner then کا استعمال کیجئے یا پھر not only but also کا استعمال کیجئے یہ بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے یا پھر ہمیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے sentence لکھے دی دی جائیں گے اور کہا جائیں گے change this sentence into simple past tense simple present tense present continuous tense اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر sentence لکھے ہوئے ہوں گے اس میں word کا جو ہے brain space ہوں گا post میں word لکھا ہوں گا ہمیں کہا جائیں گے اس word کو continuous present continuous tense پر use کیجئے past continuous tense پر use کیجئے اس کے علاوہ ہمیں پھر transfer بھی دے سکتا ہے کہ بھائی کچھ sentence دیا جائیں گا simple present tense دیا گیا اور ہمیں simple present tense کو simple past tense میں convert کیجئے اس طرح سے ہم کو پوچھا جا سکتا ہے یا پھر assertive سے negative کیجئے negative سے assertive کیجئے یا پھر ایسا بھی کہا جاتا ہے exclamatory sentence بنائیے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آخر sentence دے دیا جائیں گا اور کہا جائیں گا underlined is your answer and frame a WH type question اس طرح سے بھی ہمیں پوچھا جا سکتا ہے یعنی grammar based کے اوپر بہت سارے قسمی کے سوالات ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ جو question ہے ہمارا جو ہے یہ جن کی انگلیش اچھی ہے جو grammar کو جانتے ہیں انہوں نے اگر اس کے اوپر وقت دیا عزام حال کے اندر تو ان کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوں گا اور یہ بہت آسن بھی ہوتا ہے اور اس کے ہمیں پورے مارک بھی آسن سے مل جاتے ہیں اگر ہم نے کوئی بھی ایک سوال کیے اور وہ ہمارا کریکٹ ہے تو ہمیں دو کے دو مارک پورے ملے گی لیکن اس سے پھلے ہم نے جو دیکھے تھے a2 دیکھے تھے and b2 جو دیکھے تھے ہم نے اس دو مارک کا جو question ہوتا ہے ہمیں اس میں اگر ہم نے صحیح لکھے تو ہم کو دو بھی مل سکتا ہے لیکن اس میں دیر یہ پھر ایک مارک بھی ہم کو مل سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں a5 and b5 a5 and b5 ہم دیکھ رہے ہیں question number 2 جو ہمیں پیسے جانے والا ہے اس میں a5 and b5 کیسے ہم سے سوال پوچھے جار سکتا ہے جنرل طور کے اوپر اس کے اندر جو پوچھا جائیں گا وہ کہتے ہیں personal response personal response personal response personal کا مطلب ہوتا ہے خود personal response خود کا جواب ہم کو دینا ہونا اب خود کا جواب ہم کیسے دیں گے passages سے related ہی سوال ہم سے پوچھا جائیں گا مثال کی طور پر ایک آدھا passage ہے اور وہ words سے related ہے تو ہم سے اس میں کیسے سوال ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کیا which word do you like why اگر mother سے related passage ہے تو اس میں اس طرح سے ہم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کیا how do you help your mother in a kitchen رہیں گا passage سے related لیکن اس کا answer ہمیں خود دینا ہوا آپ کا اس کے بارے میں یا پھر ایسا بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے imagination بھی ہم سے کہا جا سکتا ہے جسے ہم imagination یعنی آپ تصور کیا کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے اس کے تعلق سے آپ اس character کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اگر یہ character کے جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے تھے یعنی اپنے کو imagination کر کے یہ سوال بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے یا پھر ہم سے اس میں creative type بھی ہم سے سوال پوچھے جا سکتا ہے creative type یعنی ہمیں اس کو خود بنانا ہوگا creative کرنا ہمیں خود create کرنا ہوگا اس طرح کبھی ہم سے اس سوال پوچھے جیسا imagilating ہوتا ہے ہم خیالی تصور کے طور پر بھی اس کو بنا سکتا ہے creative type بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے یا پھر ہم سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کیا write down the four indian scientists اگر the scientist کا پیسج آگیا write down any four indian scientists یا پھر پلانک اگر پیسج ہے تو کوئی ہمیں چار پلانک کے نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ سوال نمبر جو پانچ ہے sorry a5 جو ایکٹیوٹی ہے and b5 جو ایکٹیوٹی ہے جو personal response پر جو depend ہونی یہ بہت زیادہ آسان ہوتی ہے ہمارے لئے اس میں صرف شرط ہی اتنی ہے کہ ہمیں sentence کا construction آنا چاہئے sentence کا construction اگر ہم کو آ گیا تو بہت زیادہ ہم بہت زیادہ ہم اس میں آسانی سے مار کر حاصل کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اس میں اس طرح سے بھی پوچھتا ہے کچھ کو سوال جوتے ہیں وہ helping word سے شروع ہوتے ہیں یا پھر model auxiliary word سے شروع ہوتے ہیں جس کا جواب ہم yes یا no میں دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر do you like your mother why کیا آپ اپنے امنے کو پسند کرتے ہیں کیوں اب اس میں پہلے والا جو سوال اگر ہم نے اس کا جواب yes میں دے دی ہے تو ہم کو ایک مارک پر مل جائے گا کیونکہ do you like your mother next question جو ہمارا why اب وہ why جو question ہے اب اس کا جواب ہم لکھیں گے تو وہ ایک مارک پر دیپرینٹ ہوں گا تو جو بھی سوال اس کے اندر personal response کے اندر اس طرح اگر model auxiliary word سے شروع ہوتا ہو یا پھر helping word سے شروع ہوتا ہو اگر ہم نے اس کا جواب yes یا no میں بھی دے دی ہے اب اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے imaginative ہے creative ہے یعنی personal ہے ہماری ذات سے related ہے اور ہمارا ہاں میں بھی ہو سکتا ہے ہمارا نام میں بھی ہو سکتا ہے کسی کا opinion کچھ ہو سکتا ہے ہمارا opinion کچھ الگ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں شرط صرف اس کے اندر یہ ہی ہے کہ ہمارا جو sentence کا جو construction ہے construction یعنی ہمارا جو sentence جو لکھا ہوا ہے وہ grammatical طور پر صحیح ہونا چاہئے اگر ہمارا اس طرح سے صحیح ہوا تو اس کے مارکہ ہم کو آسانی سے مل سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو question number جو ہم نے 2 دیکھے ہیں a1, a2, a3, a4 and a5 یہ جو step 5 ہم نے دیکھے تھے activity دیکھے تھے 10 مارکہ کے لئے تو اس میں سے جو آسان جو ہمارے لیے ہے وہ a1 جو بہت زیادہ آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ اس کا آسان اس کا آنسر ہم پیسش کے اندر آسانی سے ڈھون سکتے ہیں کیونکہ وہ جو سوال ہے وہ بہت زیادہ simple factual question کہلاتا ہے اس کا جواب ہم کو آسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد میں ہمارا جو a2 ہے a2 جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے تو جو بچوں کی انگلیس سے تھوڑی کم زور ہے تو وہ اس سوال کو آسانی سے نہیں کر پاتے ہیں ہاں اگر ویب شکل کے اندر پوچھ لیتا ہے تو پھر بچوں اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اب رہا a3 a3 جو ہے وہ ہمارا جو اوکے بڑی کو پڈی پینٹ ہے یعنی how many knowledge we have ہمیں کتنا knowledge ہے ورڈ کے تعلق سے ورڈ سے related وہ ہمارا سوال ہوں گا یا adjective noun pronoun word جو ہے اس سے related ہمیں question اس کے اندر پوچھا جائیں گے describing words بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے اس طرح کے اس کے اندر سوال آئیں گے تو وہ بچے جو انگلیس کے پر کمانڈ رکھتے ہیں جو انگلیس کو پڑھ سکتے ہیں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ آسان ہے اس کے بعد میں a4 جو ہے and b4 جو ہے تو یہ جو سوال ہے grammar کے اوپر depend ہے اب یہ grammar تو وہی بچے حل کر سکتے ہیں جن کو انگلیسی بہتر طریقے سے آتی ہے اب اس کے اندر بچا ہمارا last کا جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں a5 and b5 یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اس کا جواب اگر ہم نے کچھ بھی لکھے تو ہم کو مارکوں ملنا ہی ملنا ہے شرط صریف اتنی ہے کہ ہم نے اس سینٹنس کا اس میں جو آنسر جو ہم دیکھیں گے اس کا کنسٹرکشن کریکٹ ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے جواب کچھ بھی ہو تو چلے گا کچھ بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب جو ہے اگر کسی سے پوچھ لے جائے کہ کہ اگر میں کرتا ہوں کہ ڈیوکی بیسی آنسر اگر ہم نے اس سے بھی لکھ دیا تو ہمارو پر مل جائیں لیکن سینٹنس کا اگر اس نے نگیٹیو میں لکھ دیا تو اس کو بھی مارک مل جائیں گے صرف شرط اس میں صرف اتنی ہی رکھی گئی ہے کہ سینٹنس کا جو کنسٹرکشن ہے گرامیٹیکل جو ہم کہتے ہیں اس نے کریک ہونا چاہیے اگر ہمارا ایسا رات تو انشاءاللہ ہم کو اس میں آسانی سے مار مل سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سوال نمبر دو ہمیں بہت آسانی سے سمجھے آ چکا ہوں گا